بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم خود وہ محنت نہیں کر رہے جو ہمیں کرنا چاہیے اور اگر کوئی کر لیتا ہے کوئی اچیو کر لیتا ہے تو ہم اسے حسد کرنے لگاتے ہیں آج ہم بات کریں گے کہ محبت کرنے والے انسان کیسے بنے خاص طور پر اپنے بچوں کو محبت کرنے والا کیسے بنائے اور اس سے اہم بات یہ کہ بچے آپس میں یعنی بہن بھائی آپس میں محبت سے کیسے رہیں ایک دوسرے سے حسد نہ کریں جیلیس ہی نہ ہو ناظرین اگر آپ کے بچے آپس میں ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں تو یقین کریں آپ بہت خوش تصیب انسان ہیں بہت دکھ ہوتا ہے ان گھرانوں کو دیکھ کے جس میں سگے بہن بھائی آپس میں محبت کے بجائے حسد کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کی ٹانگیں کھیچ رہے ہوتے ہیں جسے کو نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں تو ہماری کچھ غلطیاں ہیں ایسی ہماری کچھ لا پروائیاں ایسی نیک نیتی کے باوجود ہماری نیت اچھی ہوتی ہے اس کے باوجود ہم کچھ ایسے کام کرتے ہیں کہ ہمارے بچوں میں محبت کے بجائے حسد پیدا ہو جاتا ہے غصہ اور نفرت پیدا ہو جاتی ہے تو آج ہم بات کریں گے کہ کس طرح اپنی اولاد کے اندر محبت پیدا کریں انہیں محبت کرنے والے انسان منائے پہلی بات اپنے بچوں کو کمپیر نہ کریں ان کا آپس میں ایک دوسرے سے موازنہ نہ کریں اتنا خطرناک ہے یہ اتنا خطرناک ہے ہم یہ بات نہیں جانتے کہ ہر انسان ایک منفرد انسان ہے ہر انسان یونیک ہے ہم بچے کی یونیک رسک نہیں پہچانتے ہم اپنے بچوں کو دوسرے بچوں سے کمپیر کرتے ہیں ہماری نیت کیا ہوتی ہے ہم اگر کمپیر کریں گے تو یہ اس کی طرح بننے کی کوشش کرے گا ایسا ہوتا نہیں ہے دو بڑے نقصان ہوتے ہیں پہلی بات یہ جب آپ ایک بچے کو دوسرے سے کمپیر کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اپنے آپ کو نا اہل سمجھنا ہی لگیاتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ میں کسی قابل ہی نہیں ہوں میرا بھائی یا میری بہن زیادہ اچھی ہے میں کم تر ہوں ناظرین اس طرح سے ہمارا کونفیڈنس نیچے آ جاتا ہے دوسرے نقصان ہی ہوتا ہے کہ ہم اپنے بہن بھائیوں سے حسد کرنے لگیاتے ہیں ان کی خامیوں پر نظر رکھنا شروع کر دیتے ہیں مثال کے دور پر میں اپنے ایک بچے سے کہوں دوسرے بچے کی مثال دوں کہ دیکھیں اس کی رائٹنگ کتنی اچھی ہے یا وہ اپنا کام وقت پر مکمل کر لیتا ہے تو نقصان کیا ہوگا جس بچے کو میں کمپیر کر رہا ہوں وہ دوسرے بچے کی خامیہ ڈھوننا شروع کر دے گا جہاں ذرا سی رائٹنگ خراب ہوگی دیکھیں اسی رائٹنگ تو خراب ہے دیکھیں حسد وقت پر مکمل نہیں کیا وہ اس کی کمزوریوں پر خوش ہونا شروع کر دے گا وہ اس کو سپورٹ نہیں کرے گا اس کی ٹانگیں کھیچے گا ناظرین کوئی بھی پسند نہیں کرتا کمپیر کرنا کون پسند کرتا ہے ایک بہو یہ بات پسند کرے گی کہ اس کی ساز اس کا موازنہ دوسری بہووں کے ساتھ کرے یا دوسری خواتین کے ساتھ کرے یا بیٹی کے ساتھ کرے اس میں حسد پیدا جاتا ہے جس سے کمپیر کر رہا ہے اس کو پتا ہی نہیں ہے اور دلوں میں نفراتیں پیدا ہو جاتی ہیں اسی طرح آفیسز میں اگر ایک شخص کو دوسرے سے کمپیر کیا جا رہا ہوتا ہے کہ دیکھو وہ کتنا اچھا کام کر رہا ہے تم تو کری نہیں رہے تو ہوگا کیا ایک تو یہ شخص دی موٹیویٹ ہوگا نمبر ون دوسرا یہ اس سے حسد کرنے لگا جائے گا اس بیچارے کا کسور ہی نہیں ہے وہ خاموشی سے اپنا کام کر رہا تھا لیکن آپ کی وجہ سے ان دونوں کے تعلقات خراب ہو جائیں گے تو یاد رکھیں پہلی بات موسٹ امپورٹنٹ بچوں کو آپس پر کمپیر نہ کر رہا لیکن دوسری بات بہت امپورٹنٹ ہے تھوڑی سی کانٹروورشل ہے وہ یہ بچوں کا آپس میں مقابلہ کروائیں بہت سائے لوگ یہ کہتے ہیں کہ بچوں کا مقابلہ نہیں کرنا چاہیے نقصان دے لیکن ہم یہ کہتے ہیں کہ بچوں کا مقابلہ ہونا چاہیے اس کی بنیادی وجہ کے آپ نے بچے کا مقابلہ نہیں کرنایا تو ہوگا کیا جب وہ باہر جائے گا باہر مقابلہ کرنا پڑے گا اسکول میں مقابلہ آفس میں مقابلہ ہر جگہ ایک ریس لگی ہوئی ہے نمبرز کی اب اگر اس نے اگر پریکٹس نہیں کی ہے مقابلہ کرنے کی تو نقصان ہی ہوگا کہ وہ ڈپریشن میں چل جائے گا پریشان ہو جائے گا کیونکہ اس نے سیکھا ہی نہیں تھا اچھا ہوگا کیا مقابلہ کرنا آپ کس طرح سکھائیں گے آپ کس طرح سکھائیں گے آپ کو یہ بتائیں گے کہ محنت کس طرح سے کرتے ہیں جیتے کس طرح ہے اور ہارتے کس طرح ہے جیتنے کے بعد تمہیں انتہ تکبر پیدا نہ ہو آج ہی ان کے ساتھی پیدا ہو اور ہارنے کے بعد تمہیں اپنے ساتھی کو کس طرح اپریشیٹ کرنا ہے کس طرح اس کو گلے لگانا ہے اس کی کامیابی کی مبارک بات دینا ہے ناظرین یہ بات اگر آپ نے نہیں سکھائی تو کیا ہوگا کہیں تو مقابلہ کا سامنا کرنا پڑے گا جہاں مقابلہ کا سامنا کرنا پڑے گا وہ بلکل ہی نیچے بیڑی آئے گا اور اگر اس نے محنت کرنا سیہی جیتنا سیخا جیتنے کے بعد جیت کو سیلیبریٹ کرنا سیخا آج ہی ان کے ساری کے ساتھ ہارنے کے بعد خوشی خوشی سامنے والے کو اپریشیٹ کرنا سیخا ہار کو گلے لگانا سیخا یہ سکھ کچھ کب ہوگا یہ ساری پریکٹیسز کب ہوں گی یہ ساری پریکٹیسز اس وقت ہوں گی جب آپ مقابلہ کا رجحان پیدا کریں گے ہیلڈی کمپیٹیشنز رکھیں گے آپ کمپیر میں اور کمپیٹیشن میں فرق ہے کمپیر نہ کریں لیکن کمپیٹیشن تو ہوں گے نا زندگی بھر کمپیٹیشنز ہوں گے اور جہاں بھی آپ نے اپنے بچے کو کمپیٹیشن سے رکھا وہ کمپیٹیشن کے موقع پہ ڈاؤن ہو جائے گا تیسری بات تیسری بات بہت امپورٹنٹ ہے کہ ایک بچے کو دوسرے بچے پہ ترجیح مد دیجئے فرس کریں آپ کے پاس تین ٹوفی ہیں آپ نے ایک بچے کو دو دے دی اور ایک کو ایک دے دی تو آپ کو کیا لگتا ہے آپ نے جس کو ایک دیئے وہ خوش ہوگا خوش نہیں ہوگا چاہے وہ کوئی انجان بچہ کیوں نہ ہو آپ نے ویسے ہی اپنی خوشی سے ٹوفی دے دی جس کو ایک دیئے خوش ہونے کے بجائے وہ آپ کے خلاف ہو جائے گا وہ غصہ کرے گا آپ سے کوئی بھی شخص یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کے سامنے کسی دوسرے کو ترجیح دی جائے اور زیادہ خطرناک بات یہ جس کو آپ نے دو دیئے کل جب آپ دونوں کو ایک ایک دیں گے تو وہ ناراض ہوگا وہ سمجھے گا میرا حق ہے دو کے اوپر مجھے کم کیوں مل رہا ہے ناظرین کبھی بھی اپنی اولاد میں ایک کو دوسرے پہ ترجیح کبھی بھی مت دیجئے آپ سوچتے ہیں اس نے اچھا کام کیا ہے اس نے زیادہ پڑھا ہے یا اس نے زیادہ بات مانی ہے اس لیے میں اس کو دوسرے پہ ترجیح دے رہی ہوں یا دے رہا ہوں بچوں کو یہ نہ لگے کہ ہم سے جب محبت کی جا رہی ہے وہ کنڈیشنل ہے کل کیا ہوگا کل بعض اوقات دیکھتے نہیں بچہ ماں کو باپ پہ ترجیح دے رہا ہوتا ہے یا باپ کو ماں پہ ترجیح دے رہا ہوتا ہے کیوں اس نے سیکھا یہی ہے وہ کسی عہدے پہ جائے گا تو وہاں بھی یہی کام کرے گا ایک کو دوسرے پہ ترجیح دے گا تو کبھی بھی بچوں کو ایک بچے کو دوسرے بچے پہ ترجیح کبھی بھی مت دیجئے ناظرین چوتھی بات یہ ہے کہ اپنے تعلقات بہتر کیجئے میں چاہتا ہوں کہ میرے بچے آپ اس میں محبت کریں سب بہن بھائیوں میں محبت ہو لیکن میں اپنے بھائی کی غیبتیں کر رہا ہوں میں اپنے بھائی سے نفرت کر رہا ہوں میں اپنے بھائی کی ٹانگیں کھیچ رہا ہوں یہ سب کرنے کے بعد میرے بچے کیا سیکھ رہے ہوں گے اور میں کیسے ان سے ایکسپیٹ کروں گا کہ وہ آپ اس میں ایک دوسرے سے محبت سے رہے ناظرین چاہتے ہیں کہ آپ کی بچوں میں محبت ہو تو اپنے بہن بھائیوں سے محبت کریں خواتین کو چاہیے کہ وہ اپنے شریک حیات کے بہن بھائیوں کے تعلقات مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں تو اگر آپ نے یہ کام کر دیا تو آپ کے بچوں میں محبت ہوگی اور اگر مثال کے طور پر آپ کی وجہ سے بہن بھائیوں میں اختلافات ہو رہے ہیں یا باپ کی وجہ سے بیوی کے بہن بھائیوں میں اختلافات ہو رہے ہیں نفرت پیدا ہو رہی ہے دونوں صورتوں میں بچے نفرت کرنا سیکھ رہے ہیں تو آپ اپنے رشتوں سے ظاہر کیجئے بچوں کو دکھائیے آپ اپنے بڑوں کی کتنی عزت کرتے ہیں آپ اپنے چھوڑوں سے کس طرح شفقت سے پیش آتے ہیں یہی چیز بچے سیکھیں گے اور پھر آپ دیکھیں گے کہ بچوں کے اندر بھی محبت پیدا ہوگی پانچی بات یہ ہے کہ آپ بچوں سے بات کر کے اختلافات کی وجہ جانی ہے نظر رکھیے اور جب اختلافات کی وجہات جو بھی سامنے آئے چھٹی بات یہ ہے کہ بچوں سے اس کا حل پوچھئے جب بچے حل بتاتے ہیں تو ان کے لئے عمل کرنا بھی آسان ہو جاتا ہے جب بچوں وہ لگتا ہے کہ ہم پہ تھوپا جا رہا ہے ہم سے مشورہ نہیں لیا جا رہا تو ان کے لئے عمل کرنا بھی مشکل ہوتا ہے آہستہ آہستہ دیکھیں گے کہ آپ کے بچوں میں محبتیں بڑھ رہی ہیں ان کے تعلقات آپس میں دوسرے سے مضبوط ہوتے جا رہے ہیں بہت بہت شکریہ اللہ حافظ